پاکستان سمیت عالم اسلام کے مروف کاری قرآن اور استاد کاری محمد یایہ رسول نگری پچھتر برس کی عمر میں ساہی وال کے مقامی ہاسپٹل میں محتصر علالت کے باعث انتقال کر گئے ہیں انہوں نے دو بیوگان کے علاوہ نو بیٹے اور چار بیٹیاں سو گوار چھوڑی ہیں ان کی پہلی نماز جنادہ کل یکم جون بھروس سنوار صبح دس بجے کنان پارک ساہی وال میں ادا کی جائے گی جبکہ دوسری نماز جنادہ چک پندرہ ون آر سول نگر اکارہ میں ادا کی جائے گی کاری محمد یایہ رسول نگری جامعہ عزیزیہ دارالکراہ ساہی وال میں انیس سو ستر سے ببستہ تھے جہاں انہوں نے عرصہ پچاس سال سے تجویدوں کی رات کے علم کو پھیلایا انہوں نے برے سگیر کے مروف کاری اظہار احمد تھانوی سے تجویدوں کی رات کی سندھ فراغت حاصل کی آئیمہ حرم الشیخ عبداللشریم کاری ابراہیم میر محمدی سمیت ان کے شگیردوں کی تداد ہزاروں میں ہے جو پوری دنیا میں تجویدوں کی رات علوم کی روشنی پھلا رہے ہیں آپ عالم اسلام میں بابا ایک رات کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں مرکزی جمعیت اہل خدیث پاکستان کے سربراہ سینیٹر علامہ ساجد میر ناظم اعلی سینیٹر حافظ عبدالکریم چیف آرگنائزر حافظ ابتسام الہی ظہیر کاری ابراہیم میر محمدی نے مرہوم کی وفات پر دلی رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے علامہ ساجد میر نے کہا کہ کاری صاحب مرہوم علم تجویدوں کی رات پر ایک آفتاب تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ صاحی وال کے ناظم اعلیٰ کاری اظہار احمد بلوج کے والد تھے تحریک انصاف زلہ اکارا کے رہنمہ کاری حفیظ اللہ بلوج کے بھائی اور معروف صحافی عبدالباسد بلوج کے سوسر تھے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ